اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو نوریز کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو ویورز آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے دھابا سٹائل فرائیڈ ماش کی دال اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی قوک ہے آپ جلدی سے جلدی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھنی ہوگی تو ویورز اس کے لئے ہم نے لی ہے ایک پاو ماش کی دال جس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے پاو ماش کی دیا ہے دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو بھکونے کے بعد اس طرح سے ایک بٹن میں بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے لیجے ویورز دال کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو بلکل بوائل نہیں کریں گے اس کو ہم سیونٹی ٹو ایٹی پرسن بوائل کریں گے بلکل آپ نے اس کو گال نہیں لینا ہم نے اس میں بلکل بھی کوئی سپائس شامل نہیں کیا نمک تک شامل نہیں کیا ہے صرف آپ نے دال کو سیمپل بوائل کرنا ہے جی اس طرح سے اس کو کور کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے لیجے ویورز دال کو بوائل ہونے کے لئے رکھنے کے بعد ہم ایک پین میں یا کسی بھی برٹن میں اس طرح سے آئل لیں گے اس کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور اس آئل کے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں سب سے پہلے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے یہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ لائٹ پراؤنش ہونے کے بعد ہم اس میں اپنے مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے آ جائے گا جی ہسپے ذائقہ نمک پھر آ جائے گی باری پسیو لال مرز کی اور اس کے بعد حلدی سپائسٹ ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے لیجی ویورز مسالے کی اچھی طرح سے بنائی ہونے کے بعد سب سے اس میں بوائل کی ہوئی دال سامل کرنے کا اور اب اس دال کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اس مسالے کے اندر پرائی کرنا ہے ہم نے دال کا کلر چینج ہونے تک اس کو بڑے اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اس کے مسالے کے اندر اور اس طرح سے اس کی بنائی ہونے کے بعد اس میں تقریباً آدھا گلاس پانے شامل کریں گے زیادہ پانے نہیں آپ نے ڈالنا کیونکہ دال ہم نے بوائل کی ہوئی ہے اس لئے اس میں زیادہ پانے شامل کریں گے تو یہ بلکل ڈیلی ہو جائے گی اور اس کی لک اچھی نہیں آئے گی تو ہم نے بلکل ڈھابا سٹائل فرائیڈ دال بنانی ہے تو اس کے لئے آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو دم کے لئے رکھتے ہیں پانی اس لئے ایڈ کرنا ہے کیونکہ تھوڑی سی جو دال ہم نے کچھی چھوڑی بھی تھی اس کو گلنے کے لئے ٹائم مل جائے گا اب ہم اس کو کور کر کے بلکل میڈیم فلیم پر پانچ سے دس منٹ کے لئے رکھیں گے اتنے میں یہ اچھی طرح سے گل جائے گی اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز ہماری ڈھابا سٹائل ڈال بلکل پک کے ریڈی ہو چکی ہے اور بڑی اچھے طریقے سے گل چکی ہے اب اس کی مزید گارنیشنگ کے لئے ہم نے اس میں بری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری میٹ شامل کر دنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ویورز ہماری مزید دار سی ڈھابا سٹائل فرائڈ ڈال بلکل تیار ہے اور آپ اس ٹیسوپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیلیشنگ بنی ہے یہ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ